سانلی اوپائن کی آلیزمت جامعی دنیا ویلاغز میں نہارہے ہیں مستانہ کی نئے کس کے ساتھ آپ کی خدم نے حاضر ہے یہ آج جناب بلاول بٹوز زرداری صاحب کیا فرمارے تھے کٹ پتلیاں نہ انسٹال کریں عوام کو منتخب کرنے اندیا پر نمائن دے کل حضرت مولانا سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے جو خیالات کا اظہار کیا وہ آپ تک پہنچایا مولانا کو بھی جلد انتخابات نظر نہیں آرہے مولانا ووٹ اف نو کانپننس کے بعد حکومت لینے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر آئید کر رہے ہیں جیسے کہ وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے پسایا ہے جتے آئے ہیں پیپلز پارٹی دیورتوں آئے ہیں آج بلاول نے کہا کہ ان کی گفتگو کی ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہ رہا اور کٹ پتلیاں ہم پر مسلط کرنا بند کریں یہ تجربات ایکسپیریمنٹس کب تک آپ کریں گے عوام کو موقع دیں جسے چاہے منتخب کر لیں چاہے بلاول ہو شہباز ہو نواز ہو پانچ سب کا نام نہیں دیا انہوں نے تو یہ کیا ہے دو بڑی سیاسی جماعتیں ایک پی ڈی اے کے سربراہ پی ڈی ایم کے سربراہ کہاں کھڑے ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بڑی دلچس صورتحال ہے آپ کو ساتھ یہ بھی ادراک ہوگا کہ کراچی اور سندھ کی حد تک کچھ جو اکانٹیبیلٹی کا پروسس ہے وہ بھی تیزی پکڑا ہے تو کیا بلاول جو بور رہے ہیں اور جو نوے روز میں انتخابات کا مطالبہ کرنے کی بات کر رہے ہیں عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ اس اکانٹیبیلٹی کی وجہ سے کرنے جا رہے ہیں یا جو پولٹیکل ساخ یا بسات ہے ہماری اوورال جو اس وقت بچھتی نظر آ رہی ہے اس میں ویل کیلکولیٹڈ طریقے سے کوئی نیا ٹارگٹ رکھ رہے ہیں یا تیسری آپشن یہ ہے کہ تینوں کا جواب آپ کو دیتے ہیں لیکن ایک دور کی بات اس خاکسار نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی جو آن ریکارڈ موجود ہے قالباً چھبیس یا ستائیس جولائی کوئی ڈیر دو ماہ پہلے جب ابھی نگران حکومت کی قیام تھا وہ عمل میں لائے جانا تھا اس حوالے سے قیاس رائی ہیں اور ان تھی اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ نگران حکومت کیسی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے تو تب دیکھئے خاکسار نے کیا فر عرض کی تھی آپ کی خدمت میں دیکھئے چھوٹا سا بیان سنیں سن لو جو معاملات اب یہ حکومت کر کے جاری ہے اینہ دیکھ گیاں نے چراغ سب کے بوجھیں گے ہوا کسی کی نہیں سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ امکانات ہیں خدشات ہیں کہ یہی سیاسی جماعتیں پی ٹی اے کے ساتھ ملکے یا ان سے حالات الگ بھی ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ انتخابات کی مانگ کر ان کی انتخابات ہونے چاہیں جو فوج کی ساکھ کے حوالے سے آج میری کسی اس شخصیت سے ہم شخصیت جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ ساکھ بہتر ہو جائے گی جب سب ہی سیاسی جماعتیں ایک پیمانے سے ان کو پھانکا جائے گا جس کا احتمام اس نگران سیٹ اپ میں کیا جائے گا اس سے برابری آئے گی اور اس سے وہ جو چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں ساکھ کے اوپر اسے اتارنے میں مدد ملے گی تو یہ میں نے ارض یہ کی تھی کہ جو ساکھ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ریاست کے لیے اسٹری خیادت کے لیے حالات جیسے بھی ہوں اور اس ساکھ کی اہمیت قائدرات کرتے ہوئے کچھ خبروں کی روشنی میں میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی ستائیس جولائی کو جو منون تو شاید اس میں عمل درامت نہ ہو سکے لیکن کسی حد تک عمل درامت ہوگا اور میں نے آپ سے ارس کی آپ نے بیان بھی سنا کہ نگران حکومت کے آتے ہی ساکھ بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ساکھ بہتر کرنے میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جی انٹر بینک اوپن بینک میں جو ڈالر کی جو قیمت ہے جو اس کا بہت بڑا گیپ تھا وہ کم کر کے پوائنٹ سیون پوائنٹ ایٹ تک وہ لے آئے ہیں بیس بائیس روپے کم آیا ڈالر آگے کیا ہوتا اللہ جانتا ہے لیکن یہ ایک تو کم کیا سوال یہ ہے کہ پہلے کتے ساو پھر پہلے بھی تو آپ کی ہی حکومت ہی پسند دیدہ یا وہ حکومت انکمپیٹنٹ تھی یا آپ نہیں چاہتے تھے کیا وجہ تھی جو اب آپ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو کراچی کی حد تک وہاں پہ جو چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو بیزنس کمیونٹی کے مسائل ہو لینڈ مافیا کے مسائل ہو یا دیگر جو جملہ کاروبار یا جملہ مسائل ہیں ان میں پیپرز پارٹی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں کے ہاتھ کہیں نہ کہیں فوٹپرنٹ کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں فیکٹ ہے بیٹر ریالیٹی کہہ لیں ایٹ لیسٹ فور بی سیک آف کراچی وہ جو لسٹیں ہیں آپ سنوڑے ساٹھ ستر لوگ کی بیروکریٹس کی اور دیگر کی بنی ہیں اس حد تک تو ساکھ بہتر کرنے کے لیے کراچی کی حد تک جس میں زیادی بادہ پیپرز پارٹی کچھ اناثر پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے جن کا تعلق بیروکریسی سے ہو وہ تو بات ہوگی درست کہ ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا کیونکہ اس وقت آپ کی ریاست یہ چاہ رہی ہے خبر بھی ہے عام فہم بات سے بھی ہے بات بھی ہے ریاست آپ کی اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے تو ایک بزنسمن ایک سرمایہ دار کا اعتماد بہاد ہوگا اور جب اس کا اعتماد بہاد ہوگا تو وہ جو ہب پاکستان کا بزنس کا کراچی وہاں پہ انویسمنٹ بھی کرے گا وہاں کاروباری کر سکے گا اس کے لیے ریلیف یا اس کے لیے آسانی پیدا کرنا اور وہاں پہ جو کھینچے ہیں یا کھانچے ہیں ان کو ٹھیک کرنا پہلا حدف ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ پیپس پارٹی کو ہوا پیپس پارٹی کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ملنے جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی نبی روز میں انتخاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا وہ جو پیپس پی ٹی آئی کی جو لائرز مومنٹ ہے اس میں حصہ لے گی کیا وہ سپریم کورٹ جائے گی اگلا منظر نامہ کیا آہا سکتا پیپس پارٹی کی حد تک ایک تو میں نے بتایا کراچی کی حد تک انہیں مسئلہ تھا اور یہ پیپس پارٹی تھوڑی آف ٹریک کی ہوئی پی ڈی ایم سے اور وہ جیسے مولانا کچھ اور کہہ رہے ہیں پیپس پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے اس کی وجہات میں بیان کر رہے ہیں تو کراچی منڈ ڈسکس کر لیا باقی تین وجہات سن لیں خبریت کی بنیاد پر یہ جب ٹوٹ پٹ ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب باپ کے رہنماؤں سے ملے کچھ لوگ باپ کے پیپس پارٹی کے ہاں آ بھی گئے کچھ کو روح دیا گیا اور یہ چاہے کاکٹ صاحب ہوں یا دیگر ہوں یہ پھر نوازشت صاحب سے بھی ملاقاتیں ان کی ہوئیں مریم نواز سے بھی ہوئیں تو انہوں نے نون لی کی جانب رجوع کر لیا تو پیپس پارٹی خواہش یہ تھی کہ باپ کی جو باقیات ہیں وہ ہمیں دی جائیں اس پہ کام کر رہے تھے وہ پہلا پھڑا ادھر ہو گیا کہ وہ کچھ تو آج دو چار آگے باقی رک گئے اور نون لی کے ہاں چلے گئے یہ ایک پھڑا نمبر ایک دوسرا یہ ہوا کہ جنوبی پنجاب میں جب زرداری صاحب نے آپ کو یاد ہو گیا اپرل مہی میں غالباً رکھ کیا تھا بہاڑی بھی گئے جنوبی پنجاب کے دورے بھی کیے اور وہاں پہ پیپس پارٹی کو فال کرنے کوشش کی تو ان کا دوسرا حدف یہ تھا زرداری صاحب تورپادہ بندے سیانے نے دوسرا حدف ان کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی صورت حالہ برن رہی ہے اس کا نریجہ میں جنوبی پنجاب میں جو بھی مرکزی سیاسی جماعت کی بڑا غرق ہوتا ہے تو جنوبی پنجاب اس کا ویک ہو جاتا ہے وہاں سے بندے پکڑ کے پھر نئی جماعت کو جو پاورفل اوریس کو دیے جاتے ہیں جیسے کسی زمانے میں نون لیگیوں کو وہاں سے فارغ کر کے پی ٹی آئی میں بھیجا گیا اور وہ سرائی کی صبح جماعت نکلی تھی خسرو بختیار کی خیادت میں پیپس پارٹی کا دوسرا مشن یہ تھا کہ یہ جو جنوبی پنجاب کی پی ٹی آئی کی لوگیں ہمیں ملیں تو وہ بن گئی ایسے حکام پاکستان وہ بھی مشن پیپس پارٹی کا پورا نہیں ہوا تیسرا جو تھا ان کا وہ کپکے میں کچھ ان کو تقیہ تھا کہ یہاں پہ ہمیں کچھ پی ٹی آئی کے اناثر ہمیں شاید مل جائیں وہاں پہ وہ خٹک صاحب کی صورت میں سیاسی جماعت کھڑی کر دی تو یہ تین تو ان کے سیاسی شکمیں ہیں کہ یار یہ تو اس کا مطلب آپ نے نواز شیف کو فسیلیٹیٹ کی ہے وہ یہ کہتے ہیں آگے سے کرنے والے سجن کے بھائی آپ کو میر بنا کے دیا ہے آپ کی وہاں پہ حکومت رہی ہے بلہ شکتیں غیرے آپ کو فسیلیٹیٹ کی ہے بہت سے نہیں کرونا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو کہیں وہی ہو تو وہاں سے پھر تھوڑی سی گنتی اور جو الفت ہے پیار ہے محبت ہے اس میں تھوڑی بہت بدمزگی پیدا ہونا شروع ہی اور زیادہ پھر آپ شروع ہی جب یہ فیستے سامنے ہیں کہ کراچی میں حلال سیٹ کرنے ہیں اور کراچی میں جو بزنسمن ہے اس کا بزنس پرسن جو ہیں ان کے اعتماد بحال کرنا ہے تو اس حد تک تو ساگ بہتر کرنے کے لیے اعتصاب یا کوششیں تو ہوں گی باقی کوئی بڑے پیمانے پر فیل فور ابھی مشکل ہو جائے گا ساگ بہتر کرنا صفحہ اول کی اجازت کو ختم کرنا کیونکہ پریشر بڑا ہے پریشر تین چار چیزوں کا ہو گیا بچلی بہت مہنگی اخیر آئی ایم ایف کی شرائط اخیر ڈیزل پیٹرول اخیر اخیر بیڑا غرق مہنگائی سے غربت غریب کا بھرکس نکل گیا یقین جانو رونا اندہ بار لوکہ نا جو دے جا کے ملئے اوپر سے ایک بات میں افسر کروں whether you like it or not ویسٹ کا امریکہ کا مغرب کا دباؤ بھی ہے اخلاقیوں سے فارتی طور پر یہ انتخابات کروائیں تو ان کی پہلے انڈرسینڈنگ یہ تھی کہ دسمبر میں ری سیس کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ فروری میں انتخاب کروانا یہ سالڈے دور کھینچنا ہے اب جو صورت کے حال بن رہی ہے نا چاہے وہ مہنگائی کا رونا ہو چاہے وہ ساکھ کا زیادہ متاثر ہونا ہو یا پیپرز پارٹی کے گلے شکوے یا لوائرز مومنٹ ہو یا دیگر بندوبست ہوں جس میں نتائج نہ نکر رہی ہوں تو اس سب کی روشنی میں دوبارہ ری سیس تو کریں گے لیکن میرا خیال ہے فیب میں آپ کوئی الیکشن پروانے پڑیں گے کیونکہ آپ مسلسل اس ذمہ داری کو ایک گرتی ساکھ کے ساتھ نہیں نبھا پائیں گے اور وہ بھی اس سیٹ اپ کے ساتھ جو نگران چہرے ان کے ساتھ نہیں کر سکیں گے یہ لہذا بات ہے نگران چہروں کو کوئی پتہ نہیں کون سا ان کو کیا سبق دیا گیا یا کیا لوری سنائے گی یہ وہ سمجھیں شاید نہیں بھائی کیونکہ الیکٹورال کالیج آپ کے ریکولیپس کر جگہ اگر آپ نے فروری میں الیکشن نہ کروانے مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ فروری میں کروانے پڑیں گے تو یہ صورتحال پیپس پارٹی کی اور ان کے جو مقتدرہ کے ساتھ مسائل ہیں ان کی خبر میں نے آپ کو دی اب رہ گیا آخری سوال کیا پیپس پارٹی اور پی ٹی اے یہ آپس میں جھڑ جائیں گے کیا اجتخابی الائنس میں جائیں گے کیا ہم پیپس پارٹی اور پی ٹی اے کو ایک ٹرک پر دیکھیں گے مشکل ہے مشکل اس لیے ہے کہ پیپس پارٹی کی بڑے گہرے سٹیکس ہوتے ہیں ریاست میں ریاستی امور میں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات میں بھی اور ان کی اپنی کئی خامیاں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کانفرنٹریشن کو اس حد تک نہیں لے کے جائیں گے جس کی توقع یا خدشہ ہو یہ راگ جو ہیں چاہے بلاول بھٹو نے عوامی محر کا آغاز کر دیا اور نبی روز میں انتخابات کا مطالبہ کر دیا یا یہ کہ عوام کو منتخب کرنے دیں کٹ پتلیاں تو جربات بند کریں یہ مشن سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیک مار نا کہ ہیلو بس کرو اتھے پگے چلو اگلا رستہ اختیار کرو اسی بیٹھے ہیں تو وہ اپنی حیثیت اپنی اہمیت کا ادراد کروانا مقصود ہوتا ہے مشکل ہوگا پیپس پارٹی کے لیے کہ وہ آن بورڈ ٹرک پہ جائے انتخابی مطالبے کے لیے یا پیپس پی ٹی ای کے ساتھ لائنز کریں لیکن پاکستان میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے ہو سکتا ہے ساری جماعتیں جو ہیں اگر حالات زیادہ خراب ہو گئے تو ہو سکتا ہے ساری جماعتیں کوئی ٹرک پہ آنا پڑے کہ انتخاب کرواؤ جو موریت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں سو کارل چھوٹے مطالبے دھونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ سیاسی منظرنامے کا ایک پچھلی اس کے بیک گرانڈ میں جو فلم تھی وہ میں نے اپنی خدم پیش کی ہے اور آنے والے حالات کی تھوڑی سی پیشنگ ہوئی کی ہے کہ زیادہ عرصہ اس سارے برڈن کو نہیں لے پائے گی مقتدرہ اور ریاست اگر ڈالر انفلو ہوتا ایک آنمی تکڑی ہوتی تو پھر تو مجھو اور ہو جانا سی نا اگر وہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ بھی یہی ہے یہی وجہ ہے کہ موجودہ اور آنے والے جو نظام عدل کے ذمہ دران ہے ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ مائی باپ ہو جائے گا تو اسے صبر کرو فیلال چھڑ خانی نہ کرو فیلال فیمونو اجازہ دیو راب راکھا